ارش تیری جھولی میں ہے کہ محمد ایک سو دس مرتبہ گئے ایک سو چھبیس مرتبہ گئے یا ایک سو دس مرتبہ گئے یہ ہر قلم سے لفظ نکلا ہے کوئی ہے مات میں بیٹھا ہوا کہ محمد جب بھی میراج پہ گئے باراستہ کربلا گئے ایک دو تین جرہت نہیں چاہتے کیا انہوں کربلا دی اہمیت نہیں پتا جی 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 سو چڑھا ہے نکیڑا پتا ہے جو حسین کس مقام تے بیٹھا باراستہ کربلا گئے براک سواری جبرین نوکر براک کی جرفتار ہے یہ فر سے بھی تیز ہے یوں فر کر کسی کربلا کے خطے کے اوپر سے محمد کی براک گزری سرکار مصطفیٰ کسی خطہ عرض پر نگاہ پڑی فرماتے ہو جبرین یہ کون سے جگہ ہے جنگہ مولا کربلا فرماتے ہو براک روک براک روکی فضیلت کی بات کرو مصحب نہیں پڑھ رہا براک روکی محمد اترے براک سے چند لمحے کربلا کی دھرتی پہ کھڑے رہے پھر براک پہ سوار پھر اگلا سفر شروع کیا سفر کرتے کرتے حسین کا نانا عرش کے قریب پہنچا محمد جھکا جھکے ہوئے محبوب کو اللہ نے دیکھا حبیب جھکے کیوں ہو پروردگار جوتی کے تس میں کھول رہا ہو تاکہ جوتی اتار کر تیرے عرش پہ سوار ہو اللہ کہتے ہیں نانا نانا میرا حبیب تکلف نہ کر جوتی سمیتا کیونکہ تیری جوتی کے تلوے سے کربلا کی مٹی جو لگی کیا بات ہے انہیں اٹھویا تھا دی مارفت بول دیئے بندہ نہیں بول دا یار عشق بول دائے یہ محمد کی جوتی کی عزت ہے تم ہمیں کہتے ہو ہم نے تو تمہارے اوپر چھوڑا ہوا تھا کہ چلو بڑے بھائی کی ناتیں تم پڑھتے ہو چھوٹے بھائی کے قصیدے ہم پڑھتے ہیں لیکن تم سے محمد کی عزت ہو ہی نہیں سکی دو تین بندے بولے نہیں حلیمہ کا دودھ پیتا رہا یہ عزت ہے چاہا بات میربانی انکل میربانی بکرییں چراتا رہا بھری پڑی ہیں کتاب میں یہ عزت کر رہے مازلہ انپڑ تھا غریب گھر کا بچہ تھا یتیم تھا کوئی گھر مکان نہیں تھا غریب تھا ممبر حسین پر بوضو دونوں ہاتھ ہیں جھوٹے پر اللہ کی لانت ہے سات منٹ کی داد ہے کراچی میں اور پتہ نہیں ہزاروں کا بجمع تھا یا میرے اپنے بیٹھے داد نہ دینا دعا تو دینا تم محمد کو غریب لکھ رہا ہے لانتی سادگی سادگی غربت کی نشانی نہیں اوکھی گلتی آتھ بلان دھا اوکھی گلتی آتھ بلان دھا میں تو انہوں سلام پہ کر دا جڑے بندے چپ کر گئے ہو تو انہوں شاید عادت نہیں ہو اور حسین دی مجلس اچھ بولیا کر فیپڑا خرج کیا کر ڈاکٹروں سے بچا رہے گا کبھی فیپڑا خراب نہیں ہوگا محمد کو غریب گھر کا بچہ تھا حلیمہ کا دودھ پیتا رہا ہائی ہائی یہ ابباس کے شائے میں بیٹھے ہو امام زمان حاضر اور ناظرین تمہیں دیکھ رہے ہیں حسین علیہ السلام کی قسم ہے میں دشمہ نے محمد کی زبان کھینج کرنا دشمہ نے ابو طالب کی زبان کھینج کر تیرے کتوں کو پھیکنے لگا ہوں تو قیمت دے نہ دے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں حلیمہ کا دودھ پیتا رہا ہمیں حلیمہ نے پالا حلیمہ نے پالا حلیمہ نے پالا میرے اپنے گھر کے بچے بجر مجھے حلیمہ کی ناتیں سنا کے پیسے لیتے ہیں پاپا ہم نے حلیمہ کی نات جات کی ہے اسکول میں یاد جو کر رہی جاتی ہے یعنی اتنا تذکرہ ہے کہ بچے بچے کی زبان پر حلیمہ کا نام ہے ہر نات میں حلیمہ کا ذکر ہے صرف اس نے اگر پالا بھی ہے تو محمد کو دو سال لخلانت تیرے عدل کے اوپر حرامی جس نے دو سال پالا اس کی ناتیں سناتا ہے اور جس ابو طالب نے سولہ سال پالا ہے ہاتھ اچھے حلالیاں دے اچھا بولو حیدری شاہ باش غریب گھر کا بچہ تھا یہ عزت کر رہے ہیں مصطفیٰ کی انپڑ تھا حضرت اللہ ہائے ہائے سلام اللہ معذرہ السلام زہدی صاحب کو پتہ نہیں کتنی دیر ان کی قابر پہ لاہور گامشہ بیٹھ کر میں واہوا کرتا رہا کہ آپ نے ایک لفظ میں کائنات سموک رکھ دی ہے پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے جائے میں کوشش کروں گا کہ سمجھا سکوں نہ سمجھا سکا تو پھر میری کم علمی ہوگی آپ حاضر ناظر بیٹھیں زہدی صاحب کہتے ہیں اگر محمد انپڑ تھا اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو جب وہ کاغذ کلام مانگ رہا تھا تو دے دیتے کتنے اچھے لگے ہیں یہ ہاتھ جو اس مشکل بات پہ بلند ہوئے ہیں یہ زہدی صاحب کو سلام ہو رہا ہے میربانی انکل جو آپ اٹھ کے بولے ہاتھ اچھے حیدری انپڑ بھی لکھ رہا ہے تو دے دیتا آج مولوی کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بلونگڑے بھی سان لب جاندہ نہیں کیتے کہاں لکھا ہوئے علیین ولی اللہ ہاتھ ہون نہیں چوڑنے ہون خاص آشیک دے چوڑنے کہاں لکھا ہوئے علیین ولی اللہ اسے خاص پتہ ہے کہ اسے میں لکھا ہوا نہیں دکھا سکتا چونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے باپ نے کاغذ کلام محمد کو دیا ہی نہیں ہے شابال شابال یہ ہاتھ ہون بلند ہوئے آشیک مرتب